فاقی دارالحکومت اسلامباد میں سی ڈی اے نے تحریک انصاف کے مرکزی سیکیٹریٹ میں قائم غیر قانونی تعمیرات کو سیل کر دیا مزیمت پر پی ٹی آئی بینوما آمن مغل کو گرفتار کر لیا گیا چوہبن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر کہتے ہیں رات کی تاریخی آپ میں آپریشن کیا گیا مرکزی دفتر سیل کرنے کے خلاف آج اطالت چاہیں گے عمر ایوب نے کہا کہ معاملہ آج قومی اسمبلی میں اٹھائیں گے پی ٹی آئی سینٹرل سیکیٹریٹ پر سی ڈی اے کا آپریشن سی ڈی اے کے ٹیم نے پولیس کی بھاری نفری کے ہمرا آپریشن کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے مرکزی سیکیٹریٹ پر موجود غیر قانونی تعمیرات و تجاوزات کو ختم کر کے دفتر کو سیل کر دیا مزاہمت پر پی ٹی آئی رہنما آمر مغل کو گرفتار کر لیا گیا ہے مرکزی سیکیٹریٹ سیل ہونے کی غبر پھیلتے ہی پی ٹی آئی قائدین اور چیئرمن مرکزی دفتر پہنچے چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ رات کی تاریکی میں آپریشن کیا گیا بغیر کسی نوٹس کے آپریشن کیا گیا ہے مرکزی دفتر سیل کرنے اور گرانے کے خلاف آج عدالت چائیں گے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ رات بارہ بجے آپ آجائیں اور میں نے جب پہلی سٹیٹمنٹ یہاں دی جہاں سے انہوں نے ہمارے یہ شیڈ بیچ میں سے گرائے فرنٹ والا سائیڈ گرائیا گیر بیلڈنگ کو انہوں نے سیل کر دیا سائیڈ والے جو پولے وہ گرائے ان کے پاس نہ نوٹس ہے نہ ہمیں نوٹس ریسیب ہوا ہے نہ انہوں نے اس کی ہیرنگ کی ہے نہ کبھی سی ڈی اے نے یہ ہمیں نوٹس کیا ہے کہ آپ کے اس بیلڈنگ کے پلارٹ کے پیچھے کوئی انکروچمنٹ ہے پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نے کہا معاملہ آج قومی اسمبلی میں اٹھائیں گے آمیر مغل کے گرفتاری کی شدید مضمت کرتے ہیں انشاءاللہ وطالعہ بیسیت لیڈر آف تی آپوزیشن قومی اسمبلی میں اس چیز کو ہم لوگ اٹھائیں گے آمیر مغل صاحب کو پولیس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں سے ارسٹ کیا ہے بغیر کسی وجہ کے اور ایک سفید گاڑی میں ان کو کہیں پہ لے کے گئے ہیں نمبر ایک اس کی ہم لوگ شدید مضمت کرتے ہیں سی ڈی اے حکام کا کہنا ہے کہ سیکٹر جی آٹھ بٹا چار میں قائم سیاسی جماعت کی جانب سے پلوٹ پر تجاوزات اور غیر قانونی کامیرات قائم کی گئیں پلوٹ سرطاج علی نامی شخص کو ایلاؤٹ کیا گیا جس کی ارازی پر قبضہ کر کے تجاوزات قائم کی گئیں حکام کا کہنا ہے کہ پلوٹ کے مالک کی طرف سے متعدد دیگر خلاف ورزیاں بھی کی گئیں جس پر نوٹیسز بھی جاری کیے گئے موسیقی